hello everyone welcome to our 15th vlog of 60 days challenge امید ہے آپ سب لو خیریہ سے ہوں گے آپ کا خیرندیش بھی بلکل خیریہ سے ہے آج کا vlog ہم تقریباً دھپہر کہہ سکتے ہیں 12 مجھے سٹارٹ کرے ہیں کچھ گھر کے کام تھے پرسنل کام تھے وہ کر کے ابھی میں آفیس جا رہا ہوں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پندرہ vlog ہو جائیں گے انشاءاللہ consistency آپ چھک کرے ہیں 60 days کا challenge ہے لیکن بزی کے بات یہ کہ ابھی ایک بھی سبسکرائبر نہیں ہو نہیں آیا لیکن کوئی بات نہیں ہم نے صرف سبسکرائبر نہیں گین کرنے ہم نے جو ریلی ولوگنگ سے گین کر رہے ہیں discipline گین کر رہے ہیں اپنی habits اچھی بنا رہے ہیں اور آپ لوگ اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ بنائیں گے یہ اصل ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمیں فائدہ ہونے والا ہے ابھی آفیس آتے ہیں اور آفیس آ کے باقی کام انشاءاللہ کریں گے اور آپ سے پھر مل گے اچھا جی آج فرائیڈے ہے اور آج ہم نے اپنے بزنس چینل ہے اس کے لیے ویڈیو شوٹ کرنی ہے اور ہم ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو دو ویڈیوز ریگلر اپنوڈ کرتے ہیں تو میں اس ویڈیو کے کومنٹس میں اس چینل کا بھی لیں گے شیئر کر دوں گا اگر آپ نے میرے بزنس سے دیتے جو بھی ویڈیوز ہے وہ دیکھنی ہوں گے تو آپ وہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ابھی ہم آئے ہیں ایک بک سٹور پہ اور یہاں پہ ہم نے مورگن ہاؤزل کی ایک بک بائی کرنی ہے The Psychology of Money بڑی ریکمینڈیشن ہے اس کی اور بڑے چیچے ریوز ہیں تو میں نے سوچا یہ بائی کرتے ہیں اور اس کو بھی ساتھ میں سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ڈیفرنٹ بکس آپ ایک ہی دفعہ جب سٹارٹ کریں تو آپ کا انٹرس اور بھی پڑ جاتا ہے اچھا سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ بک لور ہے نا تو جو بک بائی کرنے کا مزا ہے نا یہ بھی ایک نشائی ہے تو ابھی بک سٹور جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے پاس یہ بک اویلیبر ہے کے نہیں اچھا جی یہاں پہ ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی بک یہی پڑے ہوئی ہے اور زبردست بک ہوتی ہے نا وہاں سامنے ہی ہوتی ہے اچھا اس کو ہم نکال لیتے ہیں اچھا یار یہ نا بکس طور پر یہ مجھے بات بلکل اچھے نہیں لکھتے یہ لیمینیشن کر دیتا ہے یار اتنا بندے کو سلپش نہیں ہونا چاہیے اس کو اوپن کر کے بندہ تھوڑا سا پڑ لیتا ہے اس کو تو آپ کا اور بھی انٹرس بیلڈ ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر باقی بکس پہ بھی ہو تو آپ بکس جو ہے نا تھوڑا سی پڑ کے تو آپ زیادہ بکس بائے کر سکیں لیکن یہ بک دیپو آنے پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں کہ یہ لیمینیشن کر دیتے ہیں تاکہ بک جو ہے نا آپ ریڈی نہیں کر سکے اچھا یہ تو ہم نے لینی ہی لینی ہے لیکن جو ہے وہ ہم ساتھ میں کوئی اور بکس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی اور بکس ہمیں ملتی ہے ویسے تو یہ جو نوولز ہیں یہ بڑے اڈکٹیو ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ نوولز پڑھنے لیکن میرا خیال میں یہ نوولز آپ تب پڑھیں جب آپ نے کوئی مووی دیکھنی ہے تو مووی سے بیٹھ رہے کہ آپ نوول پڑھ لیں آدھر ویس بک وہی ریڈ کرنی چاہیے جسے پڑھ کے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو یا آپ کچھ نیا سیکھیں تو ویسے تو اوبرال بک آپ کی امیجینیشن پاور کو سٹرونگ کرتے ہیں لیکن بک آپ کو وہ پڑھنی چاہیے جس سے پڑھ کے آپ کوئی سکیل ملتی ہے کچھ سے آپ لین کرتے ہیں اچھا یہ جو بک ہے سیفینس بریف ہیسٹری آف ویمن کارن بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ ریکمنٹ بھی کی ہے لیکن یہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا سنا ہے کہ یہ تھوڑی سے اسلامی اسلامی لاوز آف سائنس کے اگینسٹ ہے یہ بک میں نے بھائی کی ہوئی ہے اور میں نے سٹارٹ بھی کی تھی لیکن فینش نہیں کی یہ بک مرے پاس ہے ہاو ٹو وین فرنڈز این فینس پیپر یہ ایک زبردست بک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پی آر اچھی بنے اچھا یہ ایک بک ہے The International Best Seller اچھا یہ کوئی بھی بک ہو نا اس کے اوپر یہ ہوتا ہی ہے اور زیادہ تر ہمارے بک سٹورز پر وہی بک ہوتی ہیں جو اچھے اچھی سیلز ہوئی ہیں Thinking Fast and Slow by Daniel Kahnaman اس سے پہلے ایک بک تھی Think and Grow Rich وہ میں آلڑی پڑھ چکا ہو وہ بھی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کتنے پیسے یا سیار بک تو ہم نے بھائی کر لی ہے لیکن یہ میرا خیال میں انہوں نے کافی مہنگی دی ہے تیرہ سو پچاس روپے کی دی ہے بک میرا خیال میں یہ چھے ساڑھے چھے سو روپے کی ہونی چاہیے تھی لیکن ابھی مجھے پستاوا ہو رہا ہے کہ میں یہاں پر یہ سٹور ہے بسیکلی ایک پورش علاقے میں اور ان کے ریٹس جو ہے وہ زیادہ ہی ہوتے ہیں اگر آپ اولڈ بک سٹور سے بک لیں تو وہ آپ کو کمپریٹیو سستی میں سکتی تھی لیکن خیال آپ تو لے لی اب کیا ہو سکتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ چیز دکھاتا ہوں یہ میرا بیگ ہے میں میں سے یوشلی جو نا وہ بیک پیک کی کیری کرتا ہوں جب آفیس جاتا ہوں اور مجھے وہ ٹریڈیشنل آفیس بیگ جو ہے بلکل اچھا نہیں لگتے یہ اس میں زیادہ سپیشیس ہوتے ہیں زیادہ چیزیں جو آپ رکھ سکتے ہیں اور گلائرز کر سکتے ہیں اچھا خیر جمعہ کچھ لگی بھانے والا ہوں یہ میں زیب کھونے ہوں تو یہ میرے بیک اندر آرڑی جو بکس پڑے ہیں یہ آپ دیکھیں زیرو تو ون بائی پیٹر تھیل اور ایٹ دیکھ فراب جس کی آرڑی میں آپ کو کچھ چیزیں بتا جکا ہوں اور اس کے بعد آج ایک نئی سائیکالوجی آف منی اب یہ تینوں بپس جائیں گی میرے بائی میں اب یہ بلکل اسی طرح ہے میرے لیے کہ جس طرح لوگ اپنے بیگ کے اندر اپنے جیب کے اندر اپنے فرس کے اندر پرین رکھتے ہیں پیرا سے ٹام ہو رکھتے ہیں سارت دیلت کی دعا تو یہ بکس میرے لیے یہی کام کرتے ہیں جب بھی کوئی تینچن ہوتی ہے جب بھی لگتا ہے لائف میں کچھ ہو نہیں رہا کچھ اچیب نہیں ہو رہا پروڈکٹیوٹی میں کمی محسوس ہو رہی ہو تو ان میں سے کوئی بک نکالتا ہوں جو بھی بک ہوتی ہیں دو تین بک میں بیک میں ہوتی ہیں اور انہیں تین چار پیجز پڑھ لے اور اس سے آپ کو زبردست قسم کی جو ہے نا وہ موٹیویشن آ جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں یا نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی مجینیشن جو پاور ہے نا وہ اور بھی سٹرونگ جوتی ہے آپ کو نئے نئے آئیڈیا جانے شروع جاتے ہیں اور یہ انرجی آپ کو پھر آگے لے جاتی ہے آپ کیوں اس کو سٹریس سے نکال لیتی ہے تو آپ بھی ایسے کیا کریں بک اپنے پاس رکھا کریں اپنے بینک کے اندر ایزی اسیسیبل ہو جب چاہیے آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا جی ابھی رات کے دس بجنے والے ہیں اور میں نے صبح بھی آج رننگ نہیں کر سکا تھا تو میں نے سوچا رات کو خوب ساری رننگ کر لیں گے ابھی گھر سے باہی نکلا ہوں تو آپ یہ چیک کریں بارش ہو رہی ہے بڑی زبردست قسم کی اور بادل بھی گرج رہے ہیں لیکن میں نے سوچا یار گیو اپ نہیں کرنا آج بھی خیر بارش بھی ہو رہی ہے تو یہ سردیوں سے پہلے پہلی بارش ہے اور گرمیوں کی لاس بارش ہو سکتی ہے انشاءاللہ تو میں نے کہا اس بارش کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور رننگ ٹریک پہ جاتے ہیں اگر تو زیادہ فسلہ نہیں ہوئی تو وہاں پہ ہم انشاءاللہ رننگ کر کے آج والا کھوٹا جو ہے وہ پورا کرتے ہیں ٹریک تک تو پہنچنے ہی مشکل ہو رہا ہے بارش کی وجہ سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے راستے میں اور یہ اتنا زیادہ کیچڑ ہے انہاں کے یہاں سے میرے شوز خراب نہ ہو جائے اچھا جی ٹریک پہ تو ہم پہنچ چکے ہیں لیکن کچھ گربر لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹریک جو ہے نا کافی زیادہ ویٹ ہوا ہوا اور پانی کھڑا ہے آپ یہ چیک کریں یہ پانی آگ کو جو کھڑا وہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ گربر ہو سکتی ہے تو میں ایک راؤن لگا کر لیکن مشکل ہے یہ دیکھیں کتنا پانی کھڑا تو کوشش کرتا ہوں کہ واک کرنوں آج پھر کوشش تو بری تھی کہ رننگ کی جائے لیکن لگتا ہے کہ رننگ جو ہے نا وہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ٹریک پہ کافی زیادہ پانی کھڑا ہے لیکن جو بھی وہ بھئی ایکسکیوز کوئی نہیں ہے ٹین تھاؤزن سٹیپس تو پورے کرنے ہی کرنے وہ جس طرح بھی پورے کیے جائے چلیں پورے کر کے آپ سے ملتا ہوں ہے یار ابھی مجھے آئیڈیا ہے کہ ہم یہ والا جو ٹریک ہے اس پہ بھاگنا زیادہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی آپ کے نیز کے لیے لیکن آج اس پہ بھاگا جا سکتا ہے یہ چاروں طرف ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اور سامنے بھی ہے اور اس طرف بھی ہے اس پہ بھاگ کے ہم ذرا تھوڑا سا مومنٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر بھاگ سکے تو دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں موسیقی جب انسان دل سے کچھ کرنا چاہے تو جتنی بھی مشکلات ہیں انسان کری لیتے ہیں جس طرح آج سارا ٹریک ویٹ تھا پانی کھڑا ہوا تھا رننگ کرنے کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کیونکہ جب آپ کے کوئی حیبٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کرنے میں آپ کو نشہ سا ہونے لگتا ہے اور سپیشلی اکسسائز کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب اکسسائز کرتے ہیں تو ڈوپا مائن کیمیکل پیدا ہوتا ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے تو آج میں نے بھی یہی کیا جو ٹریک تھا وہ تو ویٹ تھا لیکن ہم نے یہ والا جو ٹریک ہے یہ والا استعمال کر لیا اور ہم نے اپنی رننگ والا کوٹا پورا کر لیا ہے ابھی باڈی کو ریلیکس کریں گے سوڑی سی واک کر کے پھر بیٹی کو لینا وہ اپنی نانی امہ کی طرف ہے رات اس نے رکنا تھا لیکن اب ماما پا کی یاد آرید اسے لے کے گھر چلیں گے انشاءاللہ بیٹی کو لے لیا ہے بیٹی جب بھی میرے ساتھ جب واک کرنے جاتی ہے تو پہلے تو کہتی ہے بابا میں نے واک کرنی ہے اور پھر جیسے بھائی نکلتی ہے کہتی ہے بابا میں تھک گئی ہوں اور پھر بابا کی کندوں پر اب گھر تک ہم ایسی جائیں گے اور گھر جا کے اسلیان سو جائے گی نا اسلیان آپ سو جائیں گی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نانوں کے پاس رکنا تھا آپ نے تو آپ نانوں کے پاس نہیں رکی ماما بابا کی یاد آرید تھی اچھا جی چلیں جی ٹھیک ہے جی آج کا ویلوگ یہیں بھی ختم کرتے ہیں اپنے خیرن ڈش اجازت دیجئے کل نئے ویلوگیں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلیان کو اللہ حافظ آرید